اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ آئِزَامًا مِثْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَقُشَيَا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَعَتِينَ ثُمَّ لَنُحْذِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاتٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيَا ثُمَّ لَنَحْنُ عَالَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيَا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِذُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِي هَاجِثِيَا وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَذِيَّا وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيَّا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوَعَدُونَ إِمَّ الْعَزَابَ وَإِمَّ الصَّاعَةِ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَعَضْعُفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ احْسَدَ وَهُدَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ إِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّا اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْثَيَنَّ مَعْلًا وَوَلَدًا اَتَّلَا الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ إِنْدَ الرَّحْمَانِ اَحْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَكُولُ وَنَّمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا وَنَّرِثُهُ مَا يَكُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْضًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعْبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ زِدَّا صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انسانیت کے لئے جو فائنل ٹیسٹرمنٹ اتارا گیا اس دنیا کی تمام انسانوں کے لئے ہر علاقے ہر ایریا اور ہر زمانے کے لئے اس کے یہ چپٹر نمبر نائنٹین کے ورس نمبر چھسٹر ٹو ایٹی ٹو اور یہ قرآن شریف کے عربی تھی جو عرش آزم سے اتاری گئی اور آج تک اس دنیا میں موجود ہے آئیے اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے رب نے ہمارے لئے کیا فرمایا وہ رب ہمارا ہے بڑی مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے اللہ دا گاڈ اس کو سمجھ لیا گیا کہ مسلمانوں کا خدا ہے بابا یہ کائنات کا خدا ہے پوری یونیورس کا رب ہے الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے شروعات میں بتا دیا کہ میں رب العالمین ہوں کسی ایک گروپ کا رب نہیں ہوں I'm not biased نیری مخلوق کے لئے میرے یہاں ہمیشہ رحمت ہی رحمت ہوگی چاہے وہ کیسا بھی اور پھر جب حساب ہے اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کو سزا ملے گی کس کو انام ملے گا مگر یہ اس دنیا کے اندر میں نعمتیں برابر دیئے چلے جا رہا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہی رب اور اس کائنات کے رب کا کلام کیا ہے کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ ہم سے اور انسان سوچتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا کیا میں ضرور دوبارہ حیات دے کر اٹھایا جاؤں گا کیا انسان کو یاد نہیں رہا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا تھا اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ تھا ہی نہیں سو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور گیدر کر لیں گے اس طرح کے لوگوں کو اور تمام ایویل فورسس کو پھر ہم حاضر کر دیں گے انہیں جہنم کے اطراف آندھے موں پھر ہم کھینچ نکالیں گے ہر گروپ میں سے اسے جو الرحمان کی مخالفت میں شدید تھا پھر ہم ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس جہنم میں کسے پہلے ڈالا جانا چاہیے اور انسانوں تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو جہنم کے اوپر سے پاس نہیں ہونا ہے اور یہ آپ کے رب کا ایسا فیصلہ ہے جو انچینج ہوگا پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ہم سے ڈرڈر کر زندگی گزاری ہوگی اور ہم گنہگاروں کو اس میں آندھے موں پھیک دیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس انسانیت پر ہمارے کھلے بیانات والی آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں تو جن لوگوں کو ماننا نہیں ہے وہ ماننے والوں کے لئے کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ دو گروپ میں سے کس کا سٹینڈ بہتر ہے اور کس کی مجلس بہتر ہے اور کتنے ہی ہم نے ان کے پہلے زمانوں کو ہلاک کر دیا یہ ان سے بھی زیادہ مٹیریل پاور میں اور شو آف میں ہوا کرتے تھے آپ ان سے کہیں کہ جو گمراہی میں رہنا چاہتا ہے تو الرحمن بھی اس کو دھیل دیتے جاتا ہے ایک طرح کی دھیل پھر جب اس طرح کے لوگ دیکھ لیتے ہیں اس عذاب کو چاہے عذاب کو چاہے قیامت کی گھڑی کو تب انہیں پتہ لگ جائے گا کہ کس کا سٹینڈ برا تھا اور کون ریسورس میں بڑا کمزور تھا بڑاتے جاتا ہے اللہ ان لوگوں کی ہدایت جو ہدایت پر چلنا چاہیں اور باقی تو رہیں گے وہ نوبل ڈیٹس وہی خیر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی اور ریٹرن میں بھی کیا آپ نے غور کیا اس شخص پر جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے مال اور من پاور ایسے ہی دیا جائے گا جیسے یہاں ہے کیا اس کو انسین کی اطلاع مل گئی ہے فیوچر کی اطلاع مل گئی ہے یا اس نے الرحمن سے کوئی پرامیز لے رکھا ہے ایسا ہونا ہی نہیں ہے کلا ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس کی بکواس کو اور ہم ٹھیل دے رہے ہیں اسے عذاب میں ایک طرح کی ٹھیل اور وارث تو ہم بن جائیں گے ہر اس چیز کے جو اپنی کہتا ہے اور یہ ہمارے سامنے اکیلا خالی ہاتھ آئے گا اور اللہ کے سوا دوسرے دیئیٹی دوسرے معبود پکڑ لیے کہ ان کے لیے سورس آف سٹرنگ سے ثابت ہوں ہرگز ایسا نہیں ہونا ہے کلا ضرور وہ انکار کر دیں گے ان کے عبادتوں کا اور خود ان کے ہی لیے وہ ان کے خلاف پروف بن جائیں گے یہ تھا ان آیت بیینان کی ترجمانی کی کوشش تھی ہے اللہ قبول فرما لیں انسان ہے انسان سے ایرر ہو سکتی ہے کلام رب کا ہے ایرر فری ترجمے میں ایرر ہو سکتی ہے جس کے لیے ہم آپ سے بھی معافی مانگیں اللہ سے بھی معافی مانگیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ کراس چیک کریں یہ بہت ضروری ہے کسی کے پیچھے آنگ بن کر کے چلنا پورا قرآن شریف اس کو رد کرتا ہے اس کو چیک کرو اپنا جو کچھ کومن سنس اللہ نے دیا ہے کسی ڈگری بگری کی بلکوی ضرورت نہیں ہے کومن سنس اور کومن انٹلیکٹ جو انسانوں کو دے رکھا ہے اسی پر اللہ نے اس کتاب کو ناصل کیا اور اسی کو اپلائے کرنے کے بھی یہ بار بار کہتا ہے ہم کسی ایک راستے پر چلے چلتے ہیں کسی کے پیچھے چلے چلتے ہیں یہاں یہ بات نہیں ہے کوئی ہماری طرف سے وہاں کھڑے ہونے والا ہی نہیں تو کسی کے پیچھے چل کے فائدہ کیا خود ہم کوشش کرے اور اپنے رب کو پانے کی کوشش کرے اور ملے گا ہو ضرور ملے گا ہے کتاب ہے اس کا کلام ہے بابا اس پر بھروسہ کیا جائے ابھی بھروسہ نہیں ہے ہم کو جو ہونا چاہیے وہ ایمان مطلوب کتاب اللہ پر اور اس میں کمی ہے اس لیے ہم کو سجائی بھی نہیں دیتا کب تک ایمان کی صفائی نہیں ہوگی کہ سب کچھ میرے روگ اس میں ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول موڈل دو ہی چیزیں تھی مگر ہم پلچ کے رہ گئے ٹھیک ہے دیر آیا درست آیا اب ایک ایک آیت پر غور کرتے ہیں کہ بات کیا فرمائی اللہ نے ایک چیز سامنے لیا کہ اکثر انسانوں کو یہ دھکا ہوتا ہے یا یہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُوا اَعِذَا مَا مِتْتُ لَصَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا کیا میں مر جاؤں گا تو دوبارہ مجھے حیات دی جائے گی یہ ایک سوال اس کے ذہن کے گوشے میں چلتا ہے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ اس کی فرسٹ برت پہلی پیدائش کیسی تھی کیا وہ کچھ تھا ریکارڈ کی چیز تھی یا آف دی ریکارڈ تھا عدم جس کو کہتے ہیں کہ کوئی وجود نہیں اس کا اور اس وجود کو اللہ تعالیٰ نے لائا اور کیسے لائا اس کے بارے میں چھتر نمبر کی صورت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیت میں کیا انسان پر کبھی ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھی ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم پوچھیں آپ سے کہ سو دیڑ سو سال پہلے ہمارا کہیں ریکارڈ تھا کہ پلانے صاحب آنے والے ہیں یہاں دنیا میں نو بالکل نہیں اور آج ہم موجود ہیں آن دی ریکارڈ ہیں آف دی ریکارڈ نہیں جیسے پہلے پیدائش کے پہلے تھے اس پہ دوبارہ جان ڈالنا اور اس کو دوبارہ کھڑا کرنا اس کے لئے مشکل کیا ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور بالکل اقل میں آنے والی چیزیں اب سوچا یہ جاتا کہ ہڈیوں کو وہ جوڑیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے جنابِ علی صرف اور صرف جو چرم سل تھا ہمارا اور پھر نتفتن امشاج فرمایا اسی لکوٹ سے یہ ہڈیاں ناخون بال یہ وہ سب اسی سے بنے اس کو مشکل نہیں ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہے لیکن یہ سوچا جاتا ہے اور یہ سوچنا صحیح نہیں ہے اور اس کی دلیل بھی یہاں دے دی گئی کہ اپنی پہلی پیدائش پہ غور کرو تو سارے سوالات کا حل ہو جائے گا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ آپ کے رب کی قسم کے گیدر کریں گے ہم اس انسانیت کو ایسے ہی دے دیا اس کو اتنی بڑی زمین کہ منچاہہ اس کو استعمال کیا ساری نعمتیں ساری اچھی چیزیں اس دنیا کی اس نے استعمال کیا اور اس کا ریسیڈیو کیا ہے ریٹن میں کیا دیا ہر چیز ہم استعمال کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بنایا ہی ہمارے لئے یہ ڈیزائن ہی ہمارے لئے دی جائے ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ دوسری مخلوق فائدہ اٹھاتے ہیں صرف ہم فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کی ہر ہر چیز کا اور ہر ہر چیز دکھائی دیتی کہ ہماری سیوہ میں بلگی ہوئی اور ہر ہر چیز ایسی دکھائی دیتی کہ اس کو ڈیزائن دیا گیا کہ وہ ہمارے لئے فنکشن کرے اور ہمارا فائدہ کرے اور اس کے جواب میں صرف ایک چیز مانگی گئی ہے کہ سن فری دل اللہ من اتاللہ بقلب سلیم کوئی گناہوں سے پاک دل لے کر اللہ کے پاس آ جائے لسٹ ہم نے بہت لمبی بنا رکھی ہے یہ کرو وہ کرو وہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ لسٹ ساری نقلی ہیں قرآن شریف لسٹ دیتا ہے دوس کی لسٹ دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور دونٹس کی لسٹ دیتا ہے کہ نہیں کرنا ہے لیکن کسی کو قرآن شریف کی لسٹ ہی نہیں مالو اس کے پاس ایک نقلی لسٹ ہے اس پر چل رہا ہے ضروری ہے ہم آپ سے کہتے ہیں ضروری ہے کہ آپ کو وہ لسٹ آپ کے سامنے ہو اور نہیں اگر ہے تو ہم حوالہ دیتے ہیں ہم آ چکے ہیں گزر چکے ہیں اس سے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے اس سے ہم گزر چکے ہیں اور ابھی ابھی ہم گزرے ہی ہیں وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا جس سمجھ لیا گیا ہے کہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا وہ توحید والا ہے یہ کوئی توحید ہے یہ کوئی عقیدیں ہیں فرصودہ اللہ کی انسٹ ہو رہی ہے جس پہ یہ اللہ کے شریک ٹھہرائے جا رہے ہو اللہ کے ولی بنا دیے جا رہے ہو اللہ کے سامنے سفارشی بنا دیے جا رہے ہو کس کو بھی سفارشی بنانے اور اس کو اتھارٹی دینے والا اللہ ہونا چاہیے بھئی یہ صاحب اللہ کے ولی ہیں اوکے بہت اچھی بات اللہ نے ولی بنایا کیا آپ نے بنایا اللہ نے کچھ ایسی سرٹیفیکٹ نازل نہیں فرمائی ہم سمجھ گئے اور ہمارے پاس سرٹیفیکٹ یہ ہے ہزاروں آدمی مانتے ہیں لاکھوں آدمی مانتے ہیں کروڑوں آدمی مانتے ہیں اس سے کیا ہوگا کروڑ آدمی مانتے ہیں سورج گوڑ ہے تو گوڑ ہو جائے گا وہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے حق اور باطل میں سچ اور جھوٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جھوٹ جھوٹ رہے گا سچ سچ رہے گا اب اس انسان کو چھوڑ دیا جائے جس کے لئے بہترین ڈیزائن دی گئے یہ زمین کو اور اس کی قوتوں کو اس کے پاویس کو اس میں جو کچھ اندر میں ہے بہار میں ہے سارا کا سارا سپورٹیو بنا ہوا ہے انسانوں کو ایسی فری دے دی جائے کوئی حساب نہ لیا جائے بہت اچھی بات ہے حساب نہ لیا جائے ہمارا کا بگڑے گا ہم آپ کو ایک اور بھی رسک فیکٹر کے بارے میں بات کریں یہ نو رسک معاملہ ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی حساب نہیں ہونے والا ہے تو ہمارا بھی نہیں ہوگا ہم کون سے نقصان میں رہ جائیں گے اور اگر کہیں حساب ہو گیا تو ہمارے پاس میں اگر نیکیوں کا سٹاک ہے ہم اللہ سے دردر کر لائیو گزارے ہیں تو ہم کو فائدہ ہوگا پھر کسی نے کہا کہ اس ٹرین میں اس ریل گاڑی میں بیٹھ جائیے کوئی ٹکٹ کوئی ٹکٹ پوچھے گا نہیں بغیر ٹکٹ کے بیٹھ جائیے ہم نے اگر ٹکٹ خرید لیا تو نقصان میں رہیں گے کیا بلکل نہیں رہیں گے اس کے بھروسے ہم بغیر ٹکٹ کے بیٹھ گئے اور پکڑے گئے تو اور یہاں پکڑنے کا جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کوئی پکڑ ہے ہی نہیں تو ہم کو کون پکڑے گا آدمی رزق کے بارے میں سوچے کہ رزق کاہ میں ہے اور کاہ میں نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں جب تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے ارد گرد ہم ایسے گنے گاروں کو جمع کر لیں گے اور پھر پھر ہم ان کو کھینٹ نکالیں گے ان لوگوں کو جو رحمان کی مخالفت میں زیادہ سرکش تھا اور آگے فرماتے ہیں سمول نحن عالم باللزینہم اولا بحاصلیہ ہمیں پتا ہے کہ اول میں پہلے کس کو یہاں داخل کرنا ہے سب سسٹم بنا ہوا ہے اس کو ڈالنا کس کو جہنم اور یہاں سے وہ آیت آتی ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اگر اس کو صحیح روپ میں ہم لیں کہ آیت کہتی کیا ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو یہ بہت زیادہ اہم آیت دکھائی دے گی ہمارے اپنے لئے پرسنل لیول پر گروپ میں سوچا بھی نہ جائے گروپ میں جنت نہیں دی جانے والی ہے انڈیوجیل ہر ایک کا حساب ہونے والا ہے ہماری اپنی سوچ لینا ہمارا کیا ہوگا ساری دنیا کا کیا ہوگا یہ پنچار کرنے کی ہماری کیا سارے دنیا کو اسلام پھیلا دو ایسی تو کوئی آیت ہی نہیں کنا شریف میں بلکہ اس کی تردید میں آیتیں آتی ہیں کہ آپ نہیں کر سکھو گے یہ میرا پروگرام ہی نہیں ہے میں نہ چاہوں تم کر لوگے آیتیں بھی ہم اس کو آپ کو ایک دو بتا دیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِعَا دس نمبر کی صورت ہے نائنٹی نائنٹ نمبر کی آیت ایک ہی پڑھیں گے حالانکہ آیتیں بہت ایسی اَفَاَنْتَ تُقْرِهُنَّا سَحَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اگر آپ کا رب چاہتا تو دنیا کا ہر انسان ایمان لے آتا سب کے سب اس کو چاہتا ہی نہیں ہے وہ ٹیسٹ لینا چاہتا ہے کہ جو فیل ہوگا وہ فیل ہوگا جو پاس ہوگا وہ پاس ہوگا اور آپ سے کہا کہ لوگوں سے نفرت کرو گے اس بنیاد پر کہ وہ مومن نہیں ہیں نہ ہو بلکہ کسی غیر مومن کو دیکھ کر آدمی کو اللہ کا شکر ہونا چاہیے کہ مجھے اس نے ایمان دیا یہ نہیں ہوتا ہے یہاں میں مومن ہوں اور وہ کافر ہے اس کا ایک طرح کا غلط سنس ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے نفرتوں کا سنس اٹھتا ہے نفرت کی نہیں جا سکتی پہلے یہ سوچئے کہ اللہ نے ہم کو نوازا اور ایسی کئی آیتیں ہیں اللہ کا پروگرام بلکل نہیں رہا کہ اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دے آپ اگر اس کے لئے جہاد کو نکلے ہیں تو ریزلٹ ہمیں معلوم ہے بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کا ریزل کیا نکلے گا ریزل آؤٹ ہے پھر بھی آپ کو قرآن شریف پڑھنا نہیں ہے اس پر سوچنا نہیں ہے اور اسلام کو پھیلانا نکلے ہیں پھیلائی ہے کتنا پھیل گیا وہ بھی ہم دیکھی رہے ہیں جی اصل چیز یہ ہے کہ اسلام مجھ پر لاغو ہو اپنے آپ کو اسلام کے پریفرن میں رکھوں رکھ سکوں قراؤس نہ کروں حدوں اور اس کے لاؤز اپنے آپ پر ایمپلیمنٹ کروں دماغ میں ایسا ہے کہ سوسائیٹی میں ایمپلیمنٹ کر دیجئے پولیٹیکلی ایمپلیمنٹ کر دیجئے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کسی نبی کی کبھی نہیں رہی جی یہاں سے ثابت کیا جا سکتا ہے ہم سمجھ لیے ہیں کہ اب یہ مدینہ میں آگئے تو یہ پولیٹیکل ہیٹ بن گئے پولیٹیکل ہیٹ وہ فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ علیقہ میر ربی یہ حکومتیں ہیں یہ اقدر وفد آ رہے ہیں ادھر جہاد ہو رہا ہے قتال ہو رہا ہے معاہدات ہو رہے ہیں اس پوری لائف میں ہمیشہ یہ خیال رہے کہ بلغ ما انزلہ علیقہ میر ربی جو میں نے اتارا ہے اس کو کنوے کرو یہ کام نہیں رکے گا کنوے تو ہمیں یہاں کرنا نہیں ہے لاغو کر دینا ہے اسلام کو زبردستی اور بیچارہ کہیں لاغو نہیں ہو رہا ہے اور ہوگا بھی نہیں کہ لاغو کرنے کی چیز نہیں ہے یہاں سے اٹھنے والے جذبے کی چیز ہے فرماتے ہیں اللہ تعالی وَإِمْ مِنْكُمِ اللَّهَ وَعَرِضُهَا قَانَا لَا رَبِّكَ حَتَّمَ مَقْدِيَا اے انسانوں تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جس کو جہنم کے اوپر سے گزرنا نہ ہو سوچنے کی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کا پرواہ نہ مل گیا ہمیں نہیں دکھائی دیتا I am very sorry to say پورے قرآن شریف نہیں نکھائی دیتا حساب ہی ہونے کیا ہے بابا ورڈک پاس ہونے کیا ہے کوٹ کا فیصلہ نہیں آیا اور ہم جنت میں گز گئے یہ دوپہ گھر ٹکٹ کے گز گئے ہم نہیں ہے ابھی کھڑے رہنا حساب دینا اور جہنم پہلے ہے جنت بعد میں اور استغفار مانگتے رہیں جہنم سے بچنے کے لیے تو رب تعالی فماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّار وَأُتْخِلَ الجَنَّة جہنم کی آگ سے جو بچا لیا گیا اس کا جنت مقام ہے پہلے تو بچنا ہے جہنم سے جہنم سے بچ گیا اس کے بعد انشاءاللہ جنت ہی جنت اور رب تعالی فرماتے ہیں قِسُمَّنُ نُنَجِّ اللَّذِينَ تَقَو مجھ سے ڈرڈر کر لائف گزارے ہوں گے تقوے والے ہوں گے تقوے کوئی ڈیزائن کا نام ہی نہیں ہے ایک حدیث شریف ہے بڑی مشہور کسی نے پوچھا تقوے کہاں ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَتْتَقْوَا حَا هُنَا اَوْ قَوَانْ قَالِ ہماری ایک عادت رہی ہے کہ حدیث جب ہم پیش کرتے ہیں اردو میں نہیں کہتے ہیں اردو میں حضور علیہ السلام میں کوئی بات ہی نہیں کیا اردو والے تھوڑی تھے تو عرب تھے عربی ہم مطن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حوالہ بھی دیتے ہیں اس کا ہم دینے سے کیس لئے کہ بہت مشہور اور عام لوگوں کو پتا ہے اَتْتَقْوَا حَا هُنَا تقویٰ انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کی کوئی ڈیزائن نہیں ہوتی اوپر سے اب مشکل یہ ہے کہ ہم نے ڈیزائن بنا دی اللہ نے نہیں بنائی ساری ڈیزائن ہماری بنائی ہوئی ہے وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِفِيَّا اور اس جہنم میں گنے گاروں کو ہم آندھے موں پھیک دیں گے اس کے بعد کی آیت میں فرمایا اب ایک دنیاوی شان اور شوکت کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَرِقَئِنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاحْسَنُونَ دِیَا جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پڑھی جاتی ہیں ہمارے اوپن سٹیٹمنٹ والی آیتیں تو جن لوگوں کو ماننا نہیں ہیں وہ ایمان والوں کو پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ جو دو گروپ ہے اس میں کس کا سٹینڈ پاورفل ہے اور کس کا دکھاوا شو آف ڈیکوریشن زیادہ ہے اس کو انہوں نے سامنے رکھا اس کے جواب ایک دیا ہے یہاں رب تعالیٰ نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کو ہم نے حلاق کر دیا آبادیوں کو حلاق کر دیا وہ ان سے بھی زیادہ سٹینڈ میں پاورفل مقام میں پاورفل اور ان کا گھٹ اپ بھی ان سے بہت زیادہ تھا نہیں دیکھتے ہم پانچ پانچ ہزار سال سے نہیں دیکھتے سٹیڈیم کھڑے ہیں پیرامٹس کھڑے ہیں اور اندر زمین میں گوگل وغیرہ سے دیکھا جاتا ہے ڈائنسٹی کی ڈائنسٹی اندر ہے کس نے اندر کیا ان کو کون سا گناہ تھا ان کا ان کا گناہ میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں یہ پکنک سپوٹ اور ٹوریزم کے سب بنے ہوئے ہیں جو پرانے زمانے کے واقعات وہاں ایک بورڈ بھی لگنا چاہیے ٹورسٹوں کے لئے یہ کیوں برباد ہوئے اس کو کھوڑ دے جائے جائے اور وہ دیکھ جائے گا صاف کہ یہ وجہ تھی ان کی بربادی کی اس طرح کی جو ڈھیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو غلط معنی میں انسان لے لیتا ہے اور یہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتا کہ دنیا کی زندگی ہے کیا ساری کی ساری دولت حاصل ہو جائے دنیا کی صرف ہمیں ایک ہی فرض کو سنگل آدمی بادشاہ وقت ہے پوری دنیا کا ایسے ہم نے نام بام رکھے ہیں پھر کون سے بادشاہ دولے عالم گیر عالم گیر دلیہ زیادہ زیادہ ہندوستان کی میں آپ کی حکومت بھئی سارے عالم پہ آپ کی حکومت چل رہی ہے لیکن ایسے نام رکھے خوش ہوتا ہے انسان یہ نقلی خوشی ہے سوچے تو صحیح کہ کیا بن گئے ہم ترجمہ تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں بڑے بادشاہوں کے نام کیلئے خودی سمجھ میں آ جائے کہ بجارہ دھوکے میں تھے یہاں رب تعالیٰ دنیا کی زندگی کو ایک آیت میں بیان کرتے ہیں دس نمبر کی صورت میں چوبیس نمبر کی آیت ہے دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے نازل کیا آسمان کی بلندیوں سے بارش اور جو زمین کی گرینری میں نباتات میں مکس ہو گئی جس سے انسان اور ان کے جانور فائدہ اٹھا رہے ہیں حَتَّى اِذَا خَزَتِ الْأَرْضُ زُخْرُ فَحَا جب اس پیک پہ زمین پہنچتی ہے کہ سجئی بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے وَزَّيَّنَتْ چمک آگئی اس میں وَزَنَّ أَحْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا رہنے والوں نے یہ سمجھا کہ یس، we have some authority on that اَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَحَرَا ہمارا حکم رات یا دن کو آیا فَجَالْنَا حَسِيدًا كَأَلَّمْ تَغْنَبِ الْأَمْسِ چورا کر کے ہم نے رکھ دیا اور حالت یہ ہوئی کہ ایسا دکھ رہا تھا کہ یسٹرڈے وہ کچھ تھا ہی نہیں ہوا قَذَا لَكَنُوا فَسِّلُ الْآَيَاتِ الْقَوْمِينَ يَتَفَكَّرُونَ اصل چیز یہ ہے کہ ساری مال و دولت یہاں جمع کر دی جائے ہمارے ایک اکیلے آدمی کے لئے پوری بادشاہت ہم کو دی جائے لیکن ایک انشورنس دیا جائے کہ ہم اس پر ہمیشہ رہیں گے ادھر آپ نے سب جمع کر دیا ہمارے لئے ہمیں حاصل ہو گیا بادشاہ وقت بن گئے ہم ساری دنیا کے کل کے سورج نکلنے کے پہلے موت کا فرشتہ آکے ہم کو لے کے چلے جائے کوئی آشورنس دیا جا سکتا ہے یہ دو آشورنس اگر مل جائیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو بھوک سکیں مزا لے سکیں پانچ پچاس سا ہو دو سو پانچ سو سا ایسا ہے nobody knows دوسرے کہ یہ بھی ختم نہ ہو چیز بھی ختم نہ ہو ہم بھی ختم نہ ہو یہ دو آشورنس کہیں سے مل نہیں سکتے اس لئے اس کو پرمنٹ سمجھ ہی نہیں سکتے اور کیا پتا کہ کب ہمارے ہاتھ سے چلے جائے اب لوٹتے ہیں دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے جو گمراہی میں رہنا چاہتا ہے اس کو یاد ہونا چاہیے کہ الرحمن اس کو ڈھیل دیتا چلے جاتا ہے وہاں تک کہ ڈھیل دیتا ہے جب آنک کے سامنے وہی چیز آ جاتی ہے جس کا وعدہ کیا گیا چاہے وہ عذاب ہو چاہے قیامت کی گھڑی ہو تب انہیں پتا لگ جاتا ہے کہ من ہوا شرم مکانا کس کا اسٹینڈ غلط تھا اور کس کی طاقہ بڑی کمزور تھی قدرت کے سامنے دیکھئے کیا کیا ہوتے رہتا ہے دنیا آئے دن ہوتے رہتا ہے کئی سیلاو ہیں کئی ٹارنڈو ہیں کئی زلزلے ہیں ابھی ابھی ہمارے ملک میں چینائے میں ایک یعنی مہینہ بھر بارش بدنی ہو رہی ہے سارا شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے یہ عزمائش ہیں یہ نوٹیسز ہیں اس کو بھی ابھی عذاب نہ سمجھا جائے کون سا گناہ ہو رہا ہے ہمارے شہر میں اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جن لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اس کی کون مدد کرتا ہے کھلے دل سے اللہ کی رضا کے خاطر یہ سب ٹیسٹ چلتے رہتے ہیں ہر دن ایک نیا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر دن ایک نیا پیپر ہمیں دینا ہے اور اللہ بڑھاتے رہتا ہے ان لوگوں کی ہدایت جو ہدایت کے راہ پر ہیں رہنے والی چیز وہ نوبل بیٹ سے ساتھ میں لے جائیں گے چلیے بھائی یہ تاج مہل اور یہ سب باندھ کے مر رہے ہیں ہم تو ساتھ میں خود لے جائیں ایسا کچھ ہے قیامت آئے گی تو یہ پورا مقبرہ جو ہمارے اوپر بنا ہوا سب سے پہلے وہ ٹوٹے گا پھر ہماری قبر ٹوٹے گی اور اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا اس ساتھ میں لے جانے کی چیز نہیں بلکہ یہ تو ٹوٹنے والی چیز لیکن ساتھ میں لے جانے والی چیز وہ آمال ہیں جو اللہ کی رضا کے خاطر خالص نیت سے کیے گئے ہوں گے وہ باقی رہیں گا اگلی آیت میں فرمایا اب اس کا حال دیکھو دنیا کے یہ حال ہیں کوئی اشورنس ہی نہیں کل کیا ہوگا تو شیر بھی ہے کسی شاعر کا بہت اچھا کہا ہے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے کل کی خبر نہیں یا پل کی خبر نہیں اپنی موت سے آگا کوئی نہیں سامان سو برس کا جمع کر لیا ہے لیکن خبر نہیں کہ اگلا پل ہمارا ہے یا موت کا ہے یا اگلا کل ہمارا ہے یا موت کا ہے تو اس شخص کا حال دیکھا ہماری آیتوں کے ہماری نشانی کے سب چیزوں کا انکار کر رہا ہے ذہنی انکار ہوتا ہے ہر کوئی پتہ ہے ہر ایک کوئی موت آنی ہے لیکن ذہنی انکار ہے کہ وہ اتنی کوششیں کرتا ہے جیسے اس کو یہاں سونی ہزار سال رہ لے نہ ہو اور سوچتا ہے کہ مجھے مال اور مین پاور دیا گیا اور یہ سوچتا ہے کہ ادھر بھی ملے گا آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مال اور دولت ہائے کائے کے لیے صرف اور صرف ٹیسٹ کے لیے کسی کو نہ دے کر ٹیسٹ لیا ہے کسی کو دے کر ٹیسٹ لیا ہے اور اس میں کوئی شریف کی کئی آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اور سوچتا ہے یہ ہے کہ مجھے وہاں پر بھی مل جائے گا رب تعالیٰ فرماتے ہیں عطلال غیب فیوچر کو جھانکے دیکھا ہے اس نے غیب کو جھانکے دیکھا ہے کوئی پرومیس لے رکھا ہے اللہ الرحمن سے کہ یسوس کو وہاں پر بھی ملے گا کھلا نو این نیور ریکارڈ ہو رہا ہے اس کی بکواس اور ہم اسے ڈھیل دے رہے ہیں عذاب میں وَنَرَثُهُ مَا يَقُولُ وَيَعْتِنَا فَرْدَا یہ جو کہتا ہے نا یہ میرا مال ہے میری دولت ہے میری شان میری عزت یہ ساری کی ساری رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب یہاں رہ جائے گا میں ہی وارث بنوں گا وارث کہتے ہیں کہ سب نہ ہو اور وہ اس کا وارث ہو ہر انسان اگر یہاں مر جائے اس دنیا میں گلوک پر تو یہاں کے جو سامان ہوگا ہوگا کس کا ساری چیزیں ملا کر ساری کھنیت دنم اور سونا چاندی ہیرے جوائرہ جس کو ہم جو سمجھے ہوں اس کا اونر کون ہوگا اونر صرف ایک ہوگا جس نے دنیا بنائی اور یہ سامان بھی بنائے ہو وَنَرَثُهُ مَا يَقُولُ ہم وارث ہوں گے اس کے اور یہ آئے گا ہمارے سامنے اکیلا اور خالی ہاتھ اس چیز کو سمجھنا ہے قیامت ضرور ایک میگا ایونٹ ہے حشر کا میدان بھی ایک میگا ایونٹ ہے مگر حساب جو ہے وہ انٹیجوال ہے اور جس کو رب تعالی نے فرمایا چھے نمبر کی صورت میں وَلَغَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَكَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةَ وَتَرَقْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا زُحُورِكُمْ تم تو ایسے ہی ہمارے پاس آگئے اکیلے جیسا پہلی بار ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اور تم چھوڑا ہے جن چیزوں پر تم کو دار و مدار تھا پیچھے چھوڑا ہے اکیلے آگئے کہاں ہیں وہ چیزیں وَمَا نَرَامَاكُمْ شُفَاَاكُمْ أَوَلَّذِينَ زَامْتُمْ أَنَّمْ فِيكُمْ شُرَقْا اور تمہارے ساتھ تو ہم کو وہ بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں سفارشی ریکومنٹ کرنے والے جو آپ کا ریکومنٹنیشنیاں لگا دیں گے لقا تَقَتَّا وَأِنَكُمْ تمہاری دنیا کی ساری چیزوں سے تمہارا رشتہ کٹ چکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ عطا فرمائے بہت ضروری ہے اس وقت اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اگر ریال دین ہمارے پاس میں نہیں ہے تو یہ جو کچھ چل رہا ہے اللہ کی طرف سے عذاب کا سلسلہ کہیں لپٹے میں نہ آ جائیں اب ریال دین کہاں ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ریال دین ہے ہر کوئی آپ کیا کرتے ہیں ہر دکان پر بورٹ لگا ہے ہمارے ہم سب اصلی مال بکتا ہے آپ کیا کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ اصلی ہے یا نقلی ہے پانچ پچاس روپے کی چیز خریدنے میں جتنی عقل لگاتے ہیں اتنی بھی دین میں عقل لگانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں یہ کھرا دین کہاں ملے گا صرف اللہ کی کتاب میں اور اللہ کی کتاب پر جس پر عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اس میں باقی چیزوں کے بارے میں کوئی گارنٹی اور وارنٹی یہاں دکھائی نہیں دیتی آپ خود سوچیں اور اگر واقعی فکر ہے ہر ایک کو کہ میری آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے تو وہ ڈھونڈے کتاب اللہ میں کہ اس کا مقام کیا ہے اسی پر آج کی بات بس کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلائیے گناہوں سے اور آپ کی ناراضی کے کام سے بچا لیجئے اور جن کاموں سے آپ راضی ہیں اس کی حضایت دیجئے یا اللہ ہمارا حشر آسان کیجئے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے وَسَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْقَرِيمِ